اور بیرونی طاقتیں کرتی ہیں وہ طاقتیں جو امت مسلمہ کو آگے بڑھتا نہیں دیکھنا چاہتی وہ حنود و یوگت کا ایجنڈہ ہے اور اس ایجنڈہ کی تکمیل کے لیے عمران خان کو اقتدار دیا عمران خان نے مقدمیں بنائے ہم نے مقدموں کو فیض کیا اللہ کے فضل و کرم سے آج کامیاب ہو رہے ہیں اور اتحزاز حسن صاحب وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا اونٹ نہ کدے بورے کدے اے بورے کیوں کدرے عمران خان یہ بتائیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا اور جنرم بادجوہ کا پنامہ کیسز بنانے میں کوئی کردار نہیں تھا اگر کوئی کردار ہوگا تو منظر عام پہ آ جائے گا یہ تھا یا نہیں تھا نہیں منظر عام پہ آ جائے گا کیونکہ میرے پاس کوئی میں ذمہ دار اس پارلیمنٹ کا دستہ رکن رہا ہوں میں اسی جاتے جاتے ایک بندے پہ الزام لگا دوں الزام چھپے نہیں کرتے آپ نے جو نواز شیخ صاحب نے جو نام لیا تھا جی میں بتاتا ہوں وہ ایک الزام تھا میں بتاتا ہوں ساری بات دے سمی وکیل ہے ایک کراچی کے سید سمی انہوں نے ایک کتاب لکھی جسس منیر کے فیصلے کے خلاف کہ ایک فیصلہ جس نے ریاست کو تباہ کر دیا حقائق تو سامنے آ جاتے جو بناتا ہے نہیں بناتا ہے کل کتابوں کی شکل میں آ جائے گا ہر چیز کلیر ہو جائے گی آپ کو نہیں پتا مجھے ہر چیز کا پتا ہے میں اب نام لے لوں نہ تو لگ پتا جائے گا پھر ایک ہلچل مجھ جائے گی نواز شریف صاحب کے پاس حقائق ہیں وہ منظر عام پہ لائیں گے اس کا جواب دیکھو جنرل باجوا کا نہیں بنتا اس کا جواب فیض امید کا بنتا ہے فیض امید کو اس کا جواب دینا پڑے گا پانامہ کا اگر ایک گھر میں ایک بچہ شرارتی ہو اس کے یہ مطلب ہے باپ پہ ایف آئی آر کٹ روا دے آپ نے کہا جنرل باجوا ایک پروفیشنل اور نیوٹرل یار میں آٹھ مینے ان کے پاس انفینٹری سکول میں پڑھتا رہا ہوں میرے انسٹریکٹر ہیں یہ آپ کو کب پتا چلا کس چیز کا یہ کہ وہ آپ کے انسٹریکٹر رہے ہیں یہ تو میں ایٹی سیکس ایٹی سیون ایٹی ایٹی ایٹ میں ایٹی ایٹ میں ان کے پاس پڑھتا رہا تو پتا تو مجھے تھا ان سے بھی پوچھ لے کہ ان کے پاس آزاروں سٹوڈنٹس تھے ان کو شاید یاد نہ ہو مگر یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ ایک ادارے کو آپ گسیڑ رہے ہیں جنرل باجوا کو نہیں گسیڑ رہے ہیں اور وہ ادارہ جو سلامتی کا زامن اور اسی وجہ سے آپ نے ان کو ایکسٹنشن بھی دی آپ کی پارٹی نے نا کیونکہ وہ پروفیشنل تھے اور ان کیا بہت اہم کے پاس جی ایکسٹنشن جو دی ہے اس پہ لاہور بغاوت کیس میں میرا موقف واضح میں ایکسٹنشن کے آگ میں نہیں ہوں میں سی بیسی بارٹی پروفیشنل تھے نا پروفیشنل جنرل کیانی بھی لے گئے تھے ان کی بھی بات کریں اور دیکھیں پہلی بھی دفعہ یہ ہوا کہ یہ ایسے نہیں ہوا کہ ایک چٹ پہ لکھ دیا کہ جہاں تھی ایکسٹنشن ہوگی ان کو عدالت میں آنا پڑا گا جسرکھوسے کا فیصلہ ہے پارلیمنٹ میں اس پہ فیصلے دی ہے پارلیمنٹ اگر مشرف اور زیادہ لاکھ اور ان کو مارشلاؤں کو توسیق دے دے تو ایک ایکسٹنشن پہ آپ اکرلیمنٹ ہوگی تو آج آپ اسٹیبلشمنٹ کو کلین چیٹ دے رہے ہیں کہ آپ کے خلاف ان نے آج تک کسی قسم کا کوئی کیس نہیں بنایا دیکھیں بھائی جہاں تک پاک فوج کا تھا لیکن میں اس کیسا ہوں اور میں نے آپ کو دو دو کے دیا کہ جنرل فیض عمید کو اس کا جواب دینا پڑے نہیں نام تو نواز شریف صاحب نے باجو صاحب کبھی لیا نواز شریف صاحب لیں گے تو جب وہ آئیں گے تو ساری چیزیں کھل جائیں گی میں وقت سے پہلے کیوں وہ پینڈورا باکس کھولوں کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہیں وہ کہتے ہیں گائے کی تو بے سباب نہیں کھا لیں ریٹائرمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں نہیں جی ریٹائرمنٹ کا کیا جنرل فیض عمید ریٹائر ہوگی میں تو ابھی کھڑکے بول رہا ہوں گراچی میں بھی بولا پشاور میں بھی بولا گجران والا میں بھی بولا یہ بات نہیں ہے ہمارا ادارہ عزیز ہے وہ جو بارڈر پر بیٹھا فوجی ہے وہ آپ کی یہ باتیں سن کے اس پر کیا گزر رہی ہوگی وہ کہہ رہا ہوگا کہ آپ میں اور اعتضاد احسن میں کیا فرق ہے وہ بارڈر پر بیٹھا یہ کہہ رہا ہوگا کہ ابھی تک اس ریٹائر تو ہے مگر جذبہ اس کا سرونگ بالہ ہی ہے اگر ایک بندہ میرے ادارے کے لیے بدنامی کا بیعث ہے تو میں کیا کہوں گے تم بہت اچھے اعتضاد احسن نے کیا غلط کیا اس نے کیا ایک لیہ مین کرتا میں نہ آتا ہے عدالت میں اعتضاد احسن نے غلط کام کیا چالیس آج ان عدالتوں کی وجہ سے تم آج عرب پتی بنے ہوا وزارت داخلہ کا کلمدان تھا تم ذمہ دار آدمی بھائی ذمہ داری سے بات کرو ہو جی یہ جو فیصلہ ہوا ہے میں جاؤں گا نیپ کی طرف سے سپرنگ پورٹ میں واہو نماز آئے اچھا یہ چیف جس اعتمناللہ بھی تو مقلہ تاریخ میں اعتضاد احسن کے ساتھی رہے ہیں بلکہ آپ کے ساتھ بھی رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں چیف جس اعتمناللہ اعتضاد احسن کے خلاف تو ان عدالت کیس نہیں سننا چاہ رہے ہیں نہیں ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے وہ اب اعترم میناللہ صاحب انہ نے رانہ شمیم کے خلاف کیس کیا انہ نے عمران خان کے خلاف تو ان عدالت کا کیس کیا اب کیا مسئلہ ہے جب آ کے اپنی کرسی پر بیٹس جاتا ہے اس کا بیٹا بھی اس کے سامنے ہو نا تو وہ بھی پھر اس کے لیے تو اس کا کیس سنتا ہی نہیں ہے بیٹے گا کیس تو جج سن ہی نہیں سکتا نہ سنیں تو جب اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نا تو وہ اتنے ہی کہنا بہت زیادہ ہوتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اس کو کسی دوسرے جج کے پاس دے جاؤ ورنہ وہ وان گو میں کیا بھی سکتا ہے میں نے اس کو معاف کیا جج جی ہوتا ہے وہ ریاست کا جج ہوتا ہے اعتضاز احسن کا جج نہیں ہو سکتا اعتضاز احسن کا جج ہوتا ہے تو کال ہی وہ کہتا ہے اٹھاؤ ہے اطالت نے مجھے سنا سلی سے سنا اتنا ٹائم کب کسی وکیل کو دیا جتنا مجھے دیا اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ بڑا بائزت فیصلہ دیا ابھی ڈیٹیل آرڈر آنے دیں بائی ہمارشیف صاحب کب تک آ رہے ہیں یہ کل بھی آپ نے سوال کیا تھا میں تھا گھر کی باتیں باہر سے نہیں کہتا وہ گھر کے لئے آئیں گے یا پاکستان کے لئے آئیں گے وہ تو اپنی بیٹی کو گرفتار پاکستان کے لئے کروایا تھا ورنہ وہاں بیٹھے رہتے تو کچھ نہیں ہونا تھا ایٹمی دماغی کر کے اٹک کے لئے وہ کوئی اپنے لئے تو نہیں گیا تھا قوم کے لئے گیا تھا سات سال تلاوتنی کاٹی بستر مرک پہ اپنی ایلیا محترمہ کو چھوڑ کر یہاں آگے تھے تو وہ پاکستان کے لئے آئے تھے ان کا تو جینا مرنا ہے مواز شریف میڈن پاکستان ہے یہ ہر بندہ سمجھتا ہے مگر ساکم نصار کو میں ضرور کہوں گا کہ وہ اس نے پاناما میں آئین کے خلاف اور پارلیمنٹ کے خلاف غداری کی ساکم نصار کے آپ کو وہی جائدات کے جگڑا تھا ان پر کس اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ نہیں تھا آپ کے خیال پر ساکم نصار کے ساتھ کیا جائدات کا جگڑا اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ تھا یا نہیں ان پر کس پر ساکم نصار پر اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ہے اسٹیبلشمنٹ جب آپ بات کرتے ہیں میں کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ ڈوین کی بات کر رہے ہیں کس کی بات کر رہے ہیں آپ واضح کریں میں اس کو واضح کروں اسٹیبلشمنٹ ہے فانانس منسٹری ہے گیز کی منسٹری ہے یہ سارے وہ بلوگ میں ایک ہی جیسے میں بوجھ کی بات کر دوں بوجھ کا دباؤ تھا ساکم نصار پر ساکم نصار خود ہی بوجھ دے کے اپنے سار پر اٹھا لیتے تھے میں ایسی کوئی بات نہیں تھی ساکم نصار کے ساتھ ایک کمیشن بنے گا یہ چیزیں وہاں کلیر ہو جائیں گی ساکم پیش ہوگا کھوسا پیس ہوگا گلزار ہوگا اجاز ہوگا ابھی تک تو آپ جعوید اکبال کے کچھ نہیں بگاڑ سکے ساکم نصار تو بہت دودھ نہیں باگا جعوید اکبال کا اس کے ابھی تک کمیشن سے نہیں اٹھا سکے آپ لوگ اپنے بے بس ہیں وہ جب روج پہ تھا تو میں اس کے گھر چلا گیا تھا میں کہا ساڑھے کاردہ روز پوچھتی ہو تو آپڑے ہندہ بھی دا چھڑا تو کیا کہا تھا انہوں نے گھر پہ جی گھر کیوں گیا تھا انہوں نے کہا جیڑا مڈا تھلے خلوتا انہوں کو جعوید نہیں ہے میں گھر گیا تھا دنیا کو بتانے کے لیے کہ جس کی لاتھی اس کی بیانس والا قانون توڑ دیا ہے میں آگیا ہوں اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی اور آپ کو بتا ہے میں نے جسیس جعوید چیر میں نیب کے خلاف ایف آئی اے کو درخواست دی تھی ساری چیزیں نکالی تھی میں کہہ سکیم کوئی نہیں کرے ابھی اسے اٹھا بھی نہیں پا رہے ہیں آپ کمیشن کی سربرائی سے لا بتا پا رہے ہیں جلو کیا مجبوری ہے کیا مسئلت ہے اس کے پیچھے کون ہے جعوید صاحب کو ہم اٹھا نہیں پا رہے کچھ چیزیں اللہ کے اختیار میں ہوئی ہیں اللہ ہی اٹھا دیتا ہے اچھا یہ بتائیں خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے رابطے ہیں بیکٹور سے رابطے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ پھر بھی سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہے میں اسٹیبلشمنٹ سیکٹری سے آج پوچھوں گا فون پہ جی اس کا آپ کے ساتھ رابطہ ہے آپ کو نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ سیکٹری نے اٹھایا تھا کہاں سے یہ حکومت سے جو سازش ہوئی تھی اسٹیبلشمنٹ سیکٹری یہ بین الاقوامی سازش تھی اچھا اور اس کی بین نواز شریف صاحب ایک دفعہ نہیں چڑھے ایٹھویں دماغے کر کے چڑھے غلام صاحب کے ساتھ موٹر ویب بنا کے چڑھے اور آج کاشکر سے گوادر جاتی ہوئے چڑھ گئے یہ نواز شریف کو چھوٹی موٹی یہ چیزیں اٹھا نہیں سکتی بین الاقوامی ایجنڈے ہوتے ہیں بین الاقوامی ایجنڈے کا لوکل ہینڈلر کون تھا عمران خان ملو اور تو کوئی اس کا فائدہ کس کو نواز شریف کو گیا جانے کا شاید خاکان عباسی تو بچارے ایک سال کے لیے فائدہ دلوائے کس نے آئے جی دلوائے کس نے آئے نفر اقصان اللہ کے آتے بہت شکریہ خیلطن سبزر صاحب